ہیلو ایوریون آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں فگرس آف سپیچ you might have a concept about figures آف سپیچ کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہوگا and you might know about many figures آف سپیچ کچھ کے بارے میں جانتے ہوں گے کچھ نئے ہوں گے اور ان کو re-examine کرنے کی ضرورت ہے concepts کو دوبارہ سے clear کرنے کی ضرورت ہے because stylistics کے اندر آپ پڑھیں گے figures آف سپیچ کو بہت ہی important ہے figures آف سپیچ because stylistics کے اندر آپ examine کرتے ہو writer کے writing style کو اور اس کے اندر آ جاتے ہیں figures آف سپیچ کس طرح writer figures آف سپیچ کو use کرتا ہے اپنی writing کو distinguish یا unique بنانے کے لئے so figures آف سپیچ basically convey کرتے ہیں more deep or intense meaning یعنی beyond literal meaning ہو تو figures آف سپیچ کے طرح اس کو convey کیا جاتا ہے ٹھیک ہے so we have various figures آف سپیچ examples کے through ہم سمجھیں گے کس طرح writers ان کو use کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے so the first one is apostrophe apostrophe وہ figure آف سپیچ ہے جس میں direct address کرتا ہے یعنی speaker writer direct address کرتا ہے to an object جو کی وہاں پہ اس کی موجدگی نہ ہو absent object اور thing وہ کوئی idea بھی ہو سکتا ہے right so john done کی poetry آپ نے پڑھی ہوگی اس میں apostrophe کی بہترین examples آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ان کی poem ہے جی death not be proud where he is addressing towards death death کو address کر رہا ہوتا ہے اور particularly apostrophe کے اندر ایک اور آجاتا ہے rhetoric question کا concept آجاتا ہے جس میں وہ object سے you know indirect question پوچھتا ہے جس کا answer یعنی وہ چاہتا نہیں ہے بس just for the sake of asking question پوچھتا ہے اور answer بھی خود ہی دے دیتا ہے کیونکہ وہ object وہاں پہ نہیں ہے وہ بات نہیں کر سکتی so یہ بھی ایک additional concept آجاتا ہے so apostrophe کے ہم بات کر رہے تھے death be not proud میں john done death کو address کر رہا ہوتا ہے and then اس کی دوسری poem ہے john done کی the sun rising جس میں وہ sun کو address کر رہا ہوتا ہے so اسی طرح آپ کو literature کے اندر numerous examples ملیں گے جہاں پہ poet کسی absent object idea کو address کر رہا ہوتا ہے اس کو apostrophe کہا جاتا ہے and then دوسرا ہمارے پاس personification آجاتا ہے personification you know very simple ہے human attributes یا qualities کو non human یا non animate objects کے ساتھ associate کرنا for example آپ دیکھیں گے کی different poems کے اندر poetry کے اندر اس طرح کے qualities کو non living things کو attribute کرتے ہیں جس میں وہ یعنی human like act کرتے ہیں یا for example you may say کسی poem کے اندر writer نے لکھ دیا کی my clock the clock is screaming at me in the morning right so clock تو scream نہیں کرتا so یہ quality اس کو دیا گیا ہے through personification کے through so یہاں پہ بھی example ہے کہ death lays his leg hands on on me اس طرح so death تو اس طرح نہیں کر سکتا personification کی گئی ہے and then کچھ ایسے figures of speech ہے جو کی you know کچھ our statement کے لیے use ہوتے ہے اور کچھ under statement کے لیے use ہوتے ہے جو our statement کے لیے exaggerate کرنے کے لیے use ہوتے ہیں ان میں آجاتا ہوتے ہیں فر اگزامپل کہتا ہے ایسے اپولوجیز فور کمیگ لیٹ exaggerate کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ ہو and then کہتا ہے بیلینڈا smile and the world was gay so Alexander پوپ کی جو point ہے وہاں پہ بیلینڈا کی smile کو اس طرح exaggerate کر رہا ہوتا ہے کہ جب بیلینڈا smile کرتی ہو تو پوری دنیا خوش ہو جاتی ہے ہیپی ہو جاتی ہے اور ہائپر بولے کی ایک 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 ہیملیٹ میں بھی دیکھیں گے جس میں ہیملیٹ کہتا ہے کہ آئی لاؤ افیلیا مور دن ٹوئنٹی تھاوزن برادرز اس طرح کچھ کہہ رہا ہوتا ہے سو ہائپر پولے ہمارے پاس آجاتا ہے جو کہ ریپیٹیشن آف کونسون ساؤن کہلاتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی کیونکہ یہ ٹنگ ٹویسٹر ہے اور اس کو پرونانوز کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہتا ہے سی سی شیلز آن کو ملے گا ان سیکن سینٹنس کے اندر نہ ساؤن نہ سینٹنس کی ریپیٹیشن کو آپ دیکھ نے کو ملے گا ان دن اناف ہورا ہمارے پاس آجاتا ہے فگر ساف سپیچ جہاں پہ ایک ورڈ ریپیٹ ہو ملٹیپل ٹائمز ایک ورڈ یا فریز ریپیٹ ہو ریپیٹ ہو رہا ہے سیکن سینٹنس میں آپ دیکھیں گے می لائف می لائف ریپیٹ ہو رہا ہے اس طرح کے ریپیٹیشن کو اناف ہورا کہا جاتا ہے ہائپر بولے ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا اس کے اندر اس کا جو اپوز ہے ہائپر بولے تو آور سٹیٹ منٹ ہو گیا انڈر سٹیٹ منٹ کس طرح کرتا ہے رائٹر رائٹر انڈر سٹیٹ منٹ کرتا ہے جس کو لائٹ آٹیس کہا جاتا ہے ایک اور بھی ہے اس سے ریلیٹیڈ جس کو می آس بھی کہا جاتا ہے جس میں نیگ نیگٹیو یوز نہیں کرتا رائٹر بلکی کچھ ایسے وہ میوسیس ہو گیا جبکہ لائٹ آٹیس کے اندر کیا ہوتا ہے انڈر سٹیٹ منٹ کیا جاتا ہے نیگٹیو ورڈ کا یوز کرتے ہوئے نیگٹیو ایکسپریشن کا یوز کرتے ہوئے نوٹ یہاں پہ یوز کیا ہے رائٹر نے کہہ رہا ہے دیٹ ڈریس is نوٹ تو بیٹ اندر ہمارے پاس پیراڈوکس آجاتا ہے جو کی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو سلف کنٹرادکٹی سٹیٹمنٹ ہو اس کو پیراڈوکس کہا جاتا ہے دیکھو یہاں پہ وائس فول کہا اس کو یہ سنٹنس کنٹرادک کر رہا ہے اگر وہ وائس ہے تو فول کیس طرح نہیں ہو سکتا سو اس کنٹرادکٹری سٹیٹمنٹ پرسونیفکیشن کا ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا ابھی ہم کریں گے ڈسکس پن کو پن کیا ہوتا ہے پن بیسیکلی اس نیم انڈکیٹس اس پلینگ ویڈ ورڈ پلے ہوتا ہے ورڈ کے ساتھ کھلنا اس طرح طریقے سے یوز کرنا کی دیفرن میننگ کنوے کریں it's a play on words it uses a word to give a different sense to sentence and add a double meaning mostly double meaning میں یہ ہوتا ہے پن اور پن کے اندر ایسے words ہوتے ہیں جو کی جن کا sound اور pronunciation سیم ہو لیکن ان کی meaning different ہو for example آپ نے سنا ہوگا نام affair well to arms سو یہاں پہ arm although یہاں پہ double meaning ہے human hand یا human arm کو بھی کہا جاتا ہے اور arm weapons کو بھی کہا جاتا ہے سو یہاں پہ writer نے in the sense of weapon use کیا ہے affair well to arms وہ آپ discuss کر سکتے یا یہاں پہ example دیا گیا ہے numerous example سے کچھ بھی آپ دیکھ سکتے an egg for breakfast is not easy to beat so یہاں پہ beat کے double meaning ہے and then understatement کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس میں ہم نے light autise کو دیکھا meiosis کو دیکھا جس میں devalue کیا جاتا یا اس کی importance کو کم کر کے دکھا جاتا ہے understatement کے اندر then irony ہمارے پاس آجاتا ہے irony کیا ہے irony جو ہے وہ statement ہوتا ہے جس کا meaning اس کے opposite ہو تو اس کو irony کہا جاتا ہے لٹریچر کے اندر irony کی various types سے ڈرام ایرنی اور دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا سو irony بیسکلی جو کہا گیا ہو اس کا opposite مطلب ہو فر اگزامپل میں آپ کو simple اگزامپل دوں گا آہ یس ایک statement ہے ironical statement جس میں کہتے ہے کی robbing a widow is a noble act سو یہ ایک ironical statement ہے کسی ویڈو کو rob کرنا تو wise یا wise ایک تو نہیں ہے totally اس کا opposite ہے بورا ایکٹ ہے سو اس statement کے اندر ironی ہے